حکومت پنجاب کی سو روزہ پلان پر تقریب کی تیاریاں مکمل وزیر اعظم تقریب میں شرکت کے لیے لاہور پہنچ گئے ایوان اقبال میں ہونے والی تقریب میں پنجاب کابینہ کی بھی شرکت کون پاس کون فیل پنجاب کے بزراء کی کارکردگی کا احاطہ کیا جائے گا وزیر اعظم ممران خان سے ملاقات کے لیے ایپٹیما ہاؤس میں تقریب ایپٹیما رانوما گوہر ایجاز آمیر فیاس اکبر شیخ اور علی حسان کے شرکت سابق جیمن پی سی بی زکا شرف اور سابق مشیر خزانہ سلمان شاہ بھی موجود دو نکاتی ایجنڈا بھی تیار کر لیا گیا وزیر اعظم سے گیس کی قیمت نسٹ کرنے کی اپیل کی جائے گی چار سو پچاس ارب کا ایمپورٹ ٹیکس ری فرنڈ کرنے پر بھی بات ہوگی بڑے پروٹوکول کی مخالف تبدیلی سرکار بھی اسی نقش قدم پر ایپٹیما ہاؤس کی شہرہ کو شاہانہ پروٹوکول میں بدل دیا امران خان کی ریحشگاہ زمان پار کے بار بھی سیکیورٹی کے ساخت انتظامات متاثرین ایڈن ہاؤزنگ کا وزیر اعظم کی ریحشگاہ کے بار شدید اعتجاد سو روزہ کارکردگی اشتہاری موہم میں مرگی پال سکیم کا ذکر ہی نہ کیا گیا ٹرانسپورٹ پروفیشنل مینجمنٹ خصوصی تعلیم کے شعبوں میں پیش رفت کا تذکرہ بھی غائب رہا مذہبی امور ایکسائز ٹیکسیشن کوپریٹیو کی وزارتوں کی کارکردگی بھی نامعلوم جیر خانہ جات توانائی خوراک پروسیکیوشن کی کارکردگی بھی غائب لوکل ایک کی تیاری کو کامیابی کرا دے دیا مگر حقیقت میں حتمی مصابتہ ہی تیار نہ ہو سکا پنجاب میں نوازدی کو ایک اور دھچکا پندرہ ایزلا کے چیرمین نون لیگ کا ساتھ چھوڑ گئے لیگی چیرمینوں کی عبدالعلم خان سے ملاقات تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا شہباز شریف کے گھر شکن جا مزید سک نے اپنے آشیانہ اقبال کیس میں زیمنی ریفرنس آئی کر دیا شہباز شریف فواد حسن فواد آہد چیما سمیت تیرہ افرات نامزد شہباز شریف نے اتیارات کا ناجائز استعمال کر کے خزانے کو نقصان پہنچایا پی ایل ڈی سی کی بیڈنگ کو رکوانے کا غیر قانونی حکم بھی دیا پروڈیک کو پبلک پارٹنرشپ موڈل میں شہباز شریف نے خود منتقل کر آیا زمنی ریفرنس کا مطن ریفرنس تین والیوم اور ایک ہزار سے زائد سفات پر مشکمی ہے کاپی لاہور نیوز پر موشور پیراغون ہاؤزنگ سکینڈل خاجہ برادران کے جسمانی ریمان میں پندرہ روز کی توسی دو عرب مالیت کے پلوٹ فروخت ہو چکے پیراغون نے شاملات کی چالیس کنال جگہ بھی فروخت کر دی کیسر بٹ نے بتایا ندیم زیا خاجہ ساد کا بھنجا ہے نیا پروسیکیوٹر کے دلائل رشتہ ٹھیک بتائیں بیوی کی بھنجے کا بیٹا ہے خاجہ ساد رفیق کا بیان عدالت کا ملزمان کو پانچ جنوری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم عدالت کے باہر لیگی کارکنان کا خاجہ برادران سے ہزارے یک جہتی راستے بند نہ کریں خواجہ برادران کو چنگ چرکشا پر بٹھا کر لے کر آئیں راستے بند ہونے پر شہری کا جوڈیشل کمپلیکس میں احتجاج شہری کی چیف جسٹس سے نوٹس لینے کی اپیل کوئی کرپشن نہیں کی سیاسی کیس بنایا گیا گرفتار پہلے کیا نیب اب سبوٹ ڈھونڈ رہا ہے ہمیشہ عوام کی حکمرانی کی بات کی جس کی سزا مل رہی ہے خاجہ ساد رفیق کی احساساب عدالت پیشی پر لاہور نیوز سے گفتگو خاجہ ساد رفیق کے پرڈکشن آرڈر جاری کرنے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج قانون کے تحت زیر تفتیش ملزم کے پرڈکشن آرڈر جاری نہیں کیا جا سکتے ایڈوکیٹ ازہر صدیق قادر خاص میں موقع خجرات پولیس میں ستتر کروڑ روپے کرپشن کا کے سابق ڈی پیو رائے جا سمیر دس ملزمان کے جسمانی ڈیمانٹ میں مزید پندرہ یوم کی توسی کر دی گئی عدالت کا تمام ملزمان کو پانچ جنگری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم جاری سرگودہ یونیورسٹی کے سی ای او کی پوست مارٹم ریپورٹ جاری میا جاویب کے جسم پر تشدد کا کوئی نشان موجود نہیں موت ہارٹ اٹیک کے باعث ہوئی حدکڑیاں لگانے کے معاملے پر آئی جی جیل خانجات نے کمیٹی تشکین دے دی سرگودہ یونیورسٹی کے سی ای او کی حدکڑی میں موت کا معاملہ فواہ چودری بھی بول پڑے شہباز شریف کا نام لیے بغیر بھی فواہ چودری کا تنز کہا کہ آپ طاقتور اور بہت امیر ہیں آپ کے لیے تو شان داد بنگلے کو جیل قرار دیا جائے گا غریب کو موت کے بعد بھی حدکڑی ہی لگے گی وزیر اطلاع کا ٹویٹ پی ٹی آئی نے بلا امتیاز احتساب کی بنیاد ڈالی حکومت عوامی فلاح کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے تمام شعبوں میں انقالابی اصلاحات کی جا رہی ہیں گورنر پنجاب چودری سرور کی صوبائی وزراء سے ملاقات میں گفتگو شادی ایک کی خلاف ورزی پر کاروائی کا معاملہ بلدیا عزمہ نے نئے احکامات جاری کر دیئے زونل انفورسمنٹ رمنے کو کاروائی سے روک دیا گیا شادی ایک کی خلاف ورزی پر سیف اور سیف زونل آفیسر ریگولیشن ہی کاروائی کرے گا چیف میٹروپولیٹن آفیسر محمود مسود تمنہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا شہری بیمار جانوروں کا گوشت کھانے سے بچ گئے پنجاب پوڈ آتھارٹی کی غیر قانونی مذباقانوں کے خلاف کارروائیاں چار بی فوائنس غسیل کر کے تیرہ سو کلو گوشت برامت کر لیا پولس لائن کلا گوجر سنگھ میں مسیحی ملازمین کے احساس میں تقریب کرسمس کے حوالے سے کیک کٹا گیا تہائی بھی تقسیم کیے گئے سی سی پی او آبی اے ناصر بولے کہ کرسمس کا تیوار محبت اور خوشیوں کا پیغام دیتا ہے مسیحی پولس ملازمین نے شہر میں آمن و آمان کے لیے گران قدر خدمات انجام دی بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی کا تیرہا کانووکیشن چار سو بیالیس طلابہ میں اسنا تقسیم سابق مشیر خارجہ سرطاج عزیز کی بطور مہمان خصوصی شرکت بولے آج کے دور میں ٹیکنالوجی کے بغیر ترقی ممکن نہیں بائیو اور انفرمیشن ٹیکنالوجی سے لاکھوں نوکریاں پیدا کی جا سکتی ہیں منشیہ سمگلنگ کیس غیر ملکی موڈر حسینہ ٹریسا خوشکوار موڈ میں سیشن عدالت میں پیش ہوئی ایڈیشنل سیشن جرج علی رضا کے رخصت پر ہونے کے بائیس کیس کی سماعت بھی تک ملتبی غیر ملکی حسینہ کے خلاف قسطم حکام نے چالان جمع کروا رکھا ہے موسیقی اور ایک اور خوبصورت آواز ہمیشہ کے لیے خاموش شام چوراسی گھرانے کے کلاسیکر گلوکار استاد محمد اختر خان انتقال کر گئے استاد محمد اختر خان استاد سلامت علی خان کے شاکر تھے موسیقی